موسیقی پردیش میں کانو وستہ کو لے کر سکت ہوئے منوہر سرکار مکہ منتری منوہرہ نے پولیس ویبھا کے علا دیکاریوں کی بڑھائی بیٹھا تھا حیرانہ ویدان سبا دکش کیانچند گپتہ نے سڑک نرمان کاریکہ کیا شو بھارم کہا مکہ منتری منوہرہ کے کاریکال میں پورے پردیش میں بچھا سڑکوں کا جال اور اب سمجھار وستہر سے مکہ منتری منوہرہ کے درستہ میں اوچی شکشہ پریشت کی بیٹھک بلائے گی بیٹھک میں شکشہ ویبھا کے کئی اہم مودوں پر چرچہ ہوئی اس کے علاوہ نئے شکشہ نیتی پر بھی منتھن کیا گیا اس موقعے پر اوچی شکشہ ویبھا کے سچے ویجیندر کمار حریرانہ اوچی شکشہ پریشت کے چیئرمن بی کے کٹھیالا سمیت تمام ادھکاری بیٹھک میں موجود رہے پردیش میں کانو وستہ کو لے کر ایک سمجھار بیٹھک کی گئی مکہ منتری منوہرہ لال کی درستہ میں یہ بیٹھک بلائے گی اس دوران گریہ منتری انیلویج پولیس ماندے شک پی کے اگروال بیٹھک آہی سا بنے وہی پولیس ویبھا کے علا دھکاری بھی بیٹھک میں موجود رہے یہ بیٹھک پنچکولہ سیکٹر چھے پوکولیس مکھیالے میں کی گئی حرینہ ویدھان سپردکش گیانچند گپتہ نے وارڈ نمبر سولہ میں اوپلی چونکی سے نچلی چونکی تک سردک دیرمان کارے کا ناریل فوڑ کر شبارم کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ مکہ منتری منوہرہ لال کے آٹھ سال کے کارے کال میں پورے پردیش میں سڑکوں کا جال بچھا ہے بینہ بیت باہب کے ہر جگہ وکاس کارے ہوئے ہیں اسی کڑی کے تحت انہوں نے بتایا کہ یہ گاؤں بہت چھوٹا سا گاؤں ہیں جہاں کی وارڈ میں اس دو سوے باوجود اس کے یہاں تک سڑکوں کا جال بچھا جا رہا ہے آٹھ کروڑ کی لاغے سے یہاں کی سڑکیں تیار کروائی جا رہے ہیں جس میں سے چھے کروڑ خرچ کر پہلے ہی کافی سڑکیں بنا دی گئی ہیں اور باقی بچی سڑکوں کو دو کروڑ کی لاغے سے بنایا جائے گا جس کا ادھکھاٹ ناج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چھے مہینے کے اندر یہ نرمان کارے بھی پورا ہو جائے گا پنچکولہ کے وقاس میں پھر کوئی بھی کمی نہیں آنے دیں گے وہ علاقے کے لوگوں نے بھی علاقے میں وقاس کروانے کے لئے ویدھان سپاہ دکش کا آب حال جتایا آدھنیہ مکرمنٹری منورلہ جنہیں جب سے آٹھ سال ہو گئے جب سے پردیش کی باگڈور سنبھالی ہے سڑکوں کا جال پورے پردیش کے اندر بینا کسی بھید بھائیو کے بینا کسی علاقہ واد کے جات واد کے سب کا وقاس کیا ہے اور پورے حریانہ پردیش کا وقاس کیا ہے اور یہاں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا چھوٹے سی چھوٹی جو مراجیوں کہہ لیجئے گاؤں ہیں جس کی ڈیڑھ سو ووٹ ہوں گی سارے پر ایک خیال ہے دو سو ووٹ ہے دو سو ووٹ کے لیے لگ بگ آٹھ کروڑ رپیہ اس سڑک کے نرمان کے اوپر چھے کروڑ رپیہ پہلے ہوا تھا اب لگ بگ دو کروڑ رپیہ اب خرچونے جا رہا ہے جس سے ہر آدمی کو چاہے وہ کتنے ریموٹ ایریا کے اندر بیٹھا ہے مورنی کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر ہم نے سڑک پہنچائی ہے ہر ایسے ویقتی کو جن کی پچھلے پچاس سال پچپن سال کے اندر کسی نے نہیں سنی ایسے لوگوں کی جو دکھ ہے درد ہے وہ ہماری سرکار نے سنائے اور اسی کے قارن آج یہ جو سڑک کا نرمانکار جو باقی رہ گیا تھا دو کلورٹ تھے یا تھوڑا سا جو اس کی ریٹیننگ والد تھی اس کو لے کر کے کام شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم پیریڈ کے اندر چھ مینے کے اندر انہوں نے کہا کہ چھ مینے میں یہ ختم ہوئے کرنال جھونڈلا گیٹ میں پڑوسی یوک نے کینچی سے گوٹ کر ادیڑ مہیلا کی ہتیا کر دی وہیں بعد میں آروپی نے خود کو بھی چاکو مار دیئے خون سے لطپت حالت میں مہیلا یوک کو سیول اسپطال میں پہنچایا گیا جہاں مہیلا کو ڈاکٹرون امرت گھوشت کر دیا یوک کا میڈیکل کالج میں اپچار چھوڑ رہا ہے چون کر کے منصار جھونڈلا گیٹ نیوازی سنیتا پچپن ورشی مہیلا اپنی پوتی کے ساتھ گھر پر اکیلی تھی جبکہ اس کا بیٹا وہ اس کی بہو نوکری پر گئے ہوئے تھے تو پیارباد اچانک پڑوس کے رہنے والے یوک نے گھر میں گز کر سنیتا کو کینچی گوب دی اس کے بعد سنیتا چلائی تو مکان میں اوپر قرائے پر رہ رہی مہیلا پنکی نے منوش کو دیکھ لیا اور آروپی یوک پنکی کو دھکا دے کر مبیرتا سے چوج کر رہی ہے امبالا میں کرپٹو ٹریڈنگ کے نام پر لوگوں سے کروڑوں روپے ٹھکنے کے معاملے میں امبالا پولیس کے ہاتھ بڑی کامیابی لگی ہے امبالا پولیس نے اس معاملے میں پہلے گرفتاری کی ہے امبالا پولیس نے اس معاملے میں کپل نامک شیوگا کو پکڑا ہے جس سے ای نووہ گاڑی برامت ہوئی ہے پکڑے گئے ایروپی کو پولیس نے کورٹ میں پیش کر اس کا دس دن کا ریمانڈ لیا ہے فلہار پولیس پورے معاملے کی گہنتہ سے جانچ کر رہی ہے ایک کرپٹو ٹریڈنگ کمپنی ہے ورلڈ ٹریڈنگ جو کی لوگوں کے پیسے انویسٹ کرتی تھی اور اس میں کافی لوگوں نے پیسے انویسٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم جیسی ہی کمپنی بند ہوئی تو لوگوں نے کمپلینڈ دینی صرف سٹارٹ کی جس میں ترنت سنگیان لیتے ہوئے پولیس کے پاس جیسے ہی کمپلینڈ آئے پولیس نے مقدمہ درج کر دیا اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے ہمارے ایس پی ساب نے ایک ٹیم گھٹیت کر دی ایس ایٹی کا گھٹن ہو گیا جس میں ہماری سی ایئے ٹیم ایس اچو میں خود اور ہمارے ایس پی میڈم بھی ہیں تو جب اس میں ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن شروع گیا ہماری ٹیموں نے جب اس کی چھانبین سٹارٹ کی تو ہم نے جو پتہ لگا اس میں سے ایک کپل نام کا لڑکا ہے جس کو چھے تاریخ کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے ہموالا کینٹ سے مہنے نگر جو سہار اوڑا وہاں سے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے مانینے عدالت میں پیش کیا اور اس کا دس دن کا ریمانڈ لیا ہے اور ابھی اس سے گہنتا سے پوچھتاز کر رہے ہیں اور باقی جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں اس کی انویسٹیگیشن میں ابھی کر رہے ہیں ہم اسے پوچھتاز جاری ہے اور جیسے جیسے اس نے پوچھتاز میں بتایا اس طریقے سے ہم ہماری جو ٹیمیں ہیں ہم لوگوں نے کام جو ہے وہ چل رہے ہیں اور جو بھی اور بھی تتھے ہیں اور بھی کوئی لوگ ہم جس کو بھی ہم گرفتار کریں گے یا کوئی بھی ہماری ریکاوری ہوگی وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کرنال داشتی راج مارک سیتی نمازتہ چون کے پاس سڑک حاصے میں بھارتی کسانی یونی اتری جون کے پردھان بلوان سنگھ کی سڑک حاصے میں موت ہو گئی بلوان کبڑی کا محض دیکھ کر گھر واپس لوڈ رہا تھا اس دوران ایک گاڑی نے اس کی بائیک کو ٹکر مار دی اس میں بلوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارڈم کی کاروائی کے لیے کلپنا چھاولا راج کی میڈیکل کولج پہ بجھوہ دیا ہے اس گھڑنا سے پریوار بھارتی کسانی یونی میں ماتم کا محول ہے پولیس نے اس ماملے میں آر اوپی گھڑی چولہ کے خلاف کے زرچ کر کاروائی شروع کر دی ہے پولیس نے ماتم کی کاروائی پولیس نے خلاف کے زرچ کر دی ہے اس کے بعد ترواہی کر کے پسٹ مارڈم کی کاروائی پوٹ مارڈم کی کاروائی دوحانہ میں سانسٹ سنیتا دھگل دوارہ دھانی سانچلا کے سرکاری سکول کا اپکریڈ کرنے والے سمندی آشواسن پورا نواہ ہونے کے کارن چار سکولی چھاترہیں آج پھر سے آمرننشن پر بیٹنگ ہیں آمران انشن پر بیٹھی چھاتراؤں موانیکا امریتا پریتیوہ گیتانچری نے بتایا کہ سانس سنیت دگل نے گرد تیس جولائی کو اگردھرنا سل پر پہنچ کر ایک ماں میں سکول کو اپگریٹ کروانے کا بھروسہ دلوایا تھا اور اسی آشتواسن کے بعد آمران انشن پر بیٹھی چھاتراؤں نے انشن کھولا تھا لیکن ایک ماں سے زیادہ سمیں بیٹھ گیا سکانہ سکولوں کو اپگریٹ کرنے کی دشاہ میں کوئی قدم نہیں اٹھایا انہیں مجبورن آج پھر سے آمران انشن پر بیٹھنا پڑا ہے چا معاملہ جی پورا جی ہم نے پہلے بھی درنا دیا تھا اور آمران انشن دیا تھا تو وہاں پہ آگے سنیتہ دکل جی نے ہمیں ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ تیس دنوں میں آپ کا سکول اپگریٹ کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی سوچنا نہیں پہنچی ہے ہمیں بس اتنا آسواسن دیا جا رہا ہے کہ سکول ہو گئے سکول ہو گئے لیکن ابھی تک ہمارے پاس وہ لیٹر نہیں آیا جس کے ذریعہ ہم سکول میڈ میشن لے سکے اس لئے ہم نے ایک مہینے کے بعد بھی ان کو ٹائم دیا تھا دس پندرہ دن کا اور بھی ٹائم دیا تھا لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارے کچھ بھی سنی نہیں اس لئے ہم نے پھر سے اپنا آمران انشن شروع کر دیا اور جب تک ہمارا لیٹر نہیں آیا کہ تب تک ہم یہ بیٹھتے رہیں گے کیا نام آپ کا گھرے سکول کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن دھیاپکوں کی کمی کے چلتے انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک سرکار ان کی مانگ نہیں مانے گی سکول کا تعلان نہیں کھولے گا اور وہ دھرنا پردرشن اسی طرح جائے رکھیں گے موسیقی بلا کے رکھیں گے اور ہمیں پورا سخصن بھی نہ کیے کہ ہمارے ٹیچریں جو واپسی آئیں گے اور ہم لوگ کھول دیں گے کیا آپ نے کسی پرشاوشن عبتاری سے بات کیے نہیں ہم نے سکشہ منتری کو جو ہے وہ پستہ بھی جا ہوا ہے بھی ہمارے جو ٹیچریں وہ واپسی بھی جائیں دھرنا جب تک ہماری سمشہ کار لنے ہوتا جی ایک دن لگا دو دن لگا جو دو بھی نہیں لگا بڑھتی سرد گھٹناوں کو روکنے کے لیے زلہ یومنہ نگر پولیس پرشاوشن لگا تر آم جن کو یعطیت نیاموں کے بارے میں چاکر کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آم جن وششکر یوہ ورگ یعطیت نیاموں کو توڑتے ہیں اور اسی کرڑی میں زلہ یعطیت پولیس نے شکوار کو بھگر سنگھ چونک پر واہنوں کی چیکنگ کے لیے ٹیم تینات کی یعطیت پولیس کے چانچ ادھکاری ایسا اس ڈیلیب کسنگ نے بتایا کہ ان کا عدیت پریاس رہتا ہے کہ آم جن کو یعطیت نیاموں کی چانکاری دے کر چاک رکھیا جائے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بچاپ خود کریں ہیلمٹ کا پریو کریں ہیلمٹ ڈالنا مجھ پوری نہ سمجھے ایسا اس ڈالنا مجھ پوری نہ سمجھے ایسا اس ڈالنا مجھ پوری نہ سمجھو جروری سمجھو تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے ایسا اس ڈالنا مجھ پوری نہ سکے کم سے کم بچاؤں تو ہو جائے آپ کا اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے بس جی ایسا ہے کوئی جانا تر ہلوٹ پہنگے جاگے چل کے رانی نہیں کام جاستہ سامودہ ایک سواستے کے اندر میں گروتی مہیلاؤں کے لیے سواستے جان شیور کا ایوچن کیا گیا اس میں گروتی مہیلاؤں بریٹے ساید انیٹیس کیے گئے اور سواستے جان شیور کے دوران گروتی مہیلاؤں کو خان پان و انیٹ سابدھانیوں کو لے کر بھی جاگ رکھیا گیا میں ڈاکٹ سوڈیپ میڈیکل اوپیسر اور ڈاکٹ آس تھا میڈیکل اوپیسر میں آج پی ایم ایسا میں کیمپ ہو رہا ہے جو ہر مہینے کی نو تاریخ ہو گروتی مہیلاؤں کی جتنے بھی ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں بسکلی ان کے لیے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہر مہینے کی نو تاریخ ہو یہ ہو رہا ہے کیمپ اور اندازہ اسی سے پیشنٹ کے بیچ میں ہم لوگ پیشنٹ جو بھی ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں ہم ہائیر سینٹر پہ ان کے اوپینین کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ تھے ہریانہ کے سمچار اور نئے سمچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گئے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلا ٹائم ٹی وی